بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله واصحابه اجمعین و بعد محترم ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں ہمارا جو پروگرام ہے یہ وہ میرا سے متعلق ہے یعنی کسی کے مرنے کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے کس کو کس کو کتنا حصہ ملے گا اس کی تفصیلات اس کی ڈیٹیل آپ کو اس پروگرام میں سننے کو ملیں گے آج جو سبق ہم لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے آگ کرنے کا مسئلہ آگ کرنے کا یہ مسئلہ ہمارے یہاں ہمارے اس ملک میں پہلے تو بہت سننے کو ملتا تھا آج کل اس میں کچھ کمی آئی ہے یہ ہے آگ کرنے کا مسئلہ آگ یہ عربی زبان کاروک لینگویج کا یہ وارڈ ہے آگ جس کے معنی ہوتے ہیں نافرمانے کرنے والا بات ناماننے والا ہوتا یہ تھا کہ باپ اگر اپنے بیٹے کو نافرمان پاتا یعنی اس کا بیٹا اس کی نافرمانی کر رہا ہے یا بیٹی اس کی نافرمان ہے تو نافرمان بیٹا یا بیٹی اس کو آخ بولیں گے کہ وہ آخ ہے یعنی نافرمانی کرنے والا ہے نافرمانی کرنے والی ہے تو باپ یہ اعلان کر دیتا تھا کہ میرے اس نافرمان بیٹے کو میری جائداد میں سے حصہ نہیں ملے گا میرے ترکے میں سے حصہ نہیں ملے گا میری اس نافرمان بیٹی کو میرے ترکے میں سے حصہ نہیں ملے گا یہ باپ کی طرف سے اعلان کبھی کبھی یہ اعلان نیوز پیپر میں بھی چھاب دیا جاتا تھا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ فولان شخص نے اپنے فولان بیٹے یا فولان بیٹی کو آق کر دیا ہے اپنی جائداد سے بے دخل کر دیا ہے اب اس کے مرنے کے بعد یہ شخص قانونی طور پر بھی جا کر کے اس کے لیے اب اس جائداد میں سے حصہ لینے کے لیے کوئی قانونی چارہ جوئی بھی نہیں کر سکتا یعنی ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوٹ میں جا کر کے اپنی طرف سے کوئی اپیل دائر کر کے اپنے لیے کوئی ماحول بنا سکتے باقاعدہ جو ہے اس کو اخباروں میں شائع بھی کر دیا جاتا تھا نیوز پیپر میں یہ چیز ڈال دی جاتی تھی یہ آق کرنے کا مسئلہ یہ بھی یاد رکھئے کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بیٹے نے کوئی غلطی بھی نہیں کیے باپ یہ سمجھ رہا ہے کہ نافرمان ہے حالانکہ شریعت کے لحاظ سے وہ نافرمان بھی نہیں ہوتا تھا پھر بھی صرف ایموشنل بلیک میلنگ کے لیے اس کے ساتھ اس طرح کی بات یا اس طرح کا حربہ باپ کی طرف سے استعمال ہوتا تھا کبھی ماں کی طرف سے استعمال ہوتا جیسے باپ کی خواہش آئے کہ میرا یہ بیٹا میری فلان جو ہے رشتہ دار لڑکی سے شادی کر لے میرے دوست کی بیٹی سے شادی کر لے تاکہ اس کی یہ دوستی قائم رہے دوستی باقی رہے کبھی ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا یہ بیٹا میرے فلان رشتہ دار کی بیٹی سے شادی کر لے لیکن بیٹے کو وہ لڑکی پسند نہیں ہے اس لئے بیٹا اس سے شادی کرنا نہیں چاہتا شادی کے معاملے میں چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو اس کی مرضی اور اس کی خواہش یہ ضروری ہے اس کی اجازت ضروری ہے اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں کی جا سکتی اور اپنے اس حق کو اس نے استعمال کیا اور کہا نہیں میں اس سے شادی نہیں کر سکتا شادی کرنے کے بعد رشتے کو نبھانا ہوتا ہے جس کو دل سے کوئی نہ چاہتا ہو دل اس کی طرف مائل نہ ہو کیسے اس کے ساتھ شادی کے اس بندھن میں جڑ کر کے ہمیشہ ہو رہ سکتا ہے اس کو حق دیا ہے شریعت اگر باپ مجبور کرتا ہے باپ کو حق نہیں ہے ماں مجبور کرتی ہے ماں کو یہ حق نہیں ہے مجبور کرنے کا یہ حق نہیں ہے کبھی مجبور کرنے میں یہ ایموشنل طریقہ بھی یوز ہوتا تھا کہ دھمکی دے دیا جائداز سے بے دخل کر دوں گا اگر نہیں کرو گے میری یہ بات نہیں مانو گے تو ٹھیک ہے میری جائداد میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے میرے گھر سے نکل جاؤ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اس طرح کی دھمکیاں اس طرح کی چیزیں شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں تک کی اگر بیٹا واقعی نافرمان ہے یعنی واقعی معنی میں ایکچول میں وہ باپ کی بات نہیں مانتا ہے ماں کی بات نہیں مانتا ہے نافرمانی کرتا ہے چاہے بچہ کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو لیکن باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی جائداد میں سے اپنی اولاد کو بے دخل کرے یہ حق نہیں دیا شریعت نے کسی کے مرنے کے بعد کس کو کتنا حصہ ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا یہ پوری تفصیلات پوری ڈیٹیل رب العالمین نے خود پیش کی ہے کسی انسان کے حوالے نہیں کیا کسی کی مرضی کے حوالے نہیں کیا کہ جو جس کو جتنا چاہے دے دے اس میں کوئی سی کی مرضی نہیں چلے گی کسی کی خواہش نہیں چلے گی اور کسی کے چاہنے سے کسی کو زیادہ اور کسی کے نہ چاہنے سے کسی کو کم نہیں کیا جا سکتا یہ پوری کی پوری تفصیلات ڈیٹیل کہاں سے آئی ہیں رب العالمین کی طرف سے آئے وہی جس کو جتنا چاہے گا دے گا اور باپ کو ماں کو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی جائدات سے بے دخل کر دے اپنی جائدات سے بے دخل ہونے کا اعلان کر دے یہ حق کسی کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے تو پہلے اس بات کو نوٹ کر کے رکھیں کہ یہ حق کسی کو نہیں اگر کسی نے کہہ بھی دیا ہے باپ نے یہ اعلان کر بھی دیا ہے ماں نے یہ اعلان کر بھی دیا ہے کہ میرے ترکے میں سے میرے اس نافرمان بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا یا نافرمان بیٹی کو کچھ نہیں ملے گا پھر بھی جب طریقہ تقسیم کرنے بیٹھیں گے تو اس کا حصہ نکال آ جائے گا اس کے کہنے کی وجہ سے بھی ترکے کی تقسیم میں کوئی فرق نہیں آئے گا جو بھی ترکہ تقسیم کرنے کے لیے جائے گا اس کی ذمہ داری ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ باپ کا یہ حکم ایک ظالمانہ حکمت تھا اللہ کی مرضی کے خلاف حکمت تھا جس کو نافذ کرنا ضروری نہیں ہے اور اسے نافذ نہیں کیا جائے گا یہ ایک مسئلہ ہے جسے کہتے ہیں آق کرنے کا مسئلہ میں ایک دوسرا مسئلہ اسی سے جڑا ہوا آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں وہ ہے ہمیں سے بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ترکے کا تعلق خدمت کرنے سے ہے ترکے کا تعلق خدمت سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ کی زندگی میں ماں کی زندگی میں جس نے زیادہ خدمت کی ہے اس کو ترکے کا حق زیادہ ملنا چاہیے جو بچہ دور رہا جس کو زیادہ موقع نہیں ملا والدین کی خدمت کرنے کا یا نہیں کیا وہی تھا نہیں کیا خدمت تو اس کی وجہ سے ترکے میں کوئی فرق آ جائے گا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ خدمت کرنے سے ترکے کا حق زیادہ بن جاتا ہے اس کا حق ترکے میں زیادہ بن جاتا ہے جائداد اس کو زیادہ مل جائے گی بعض لوگوں کی یہ سوچ ہو جاتی ہے یاد رکھئے ترکے کا تعلق خدمت سے نہیں ہے کوئی بھائی ہے بہت بیمار ہے شادی ہوئی لیکن بچے نہیں ہیں یا شادی ہی نہیں ہوئی اپنے کسی بھائی کے ساتھ رہتا ہے اپنے باپ کی جائداد میں اس کو حصہ بھی ملا ہوا ہے اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے بیوی بھی نہیں ہے بھائی بھائی کی جو ہے بیوی یا بھائی کے بچے جو اس کے بھتیجے اور بھتیجیاں ہوتی ہیں وہی اس کی خدمت کرتے رہے دوسرے بھائی کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا کبھی نہیں کیا خدمت کرنے کے لئے کبھی نہیں آیا اس کے بچے بھی نہیں آئے تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ جس بھائی نے خدمت کیا جس بھائی کی بیوی نے خدمت کیا اور جس بھائی کے بچوں نے خدمت کیا اب اس کا چھوڑا ہوا مال اس کا پورا طرقہ جو باپ سے ملا ہوا تھا وہ سب کی سب اسی بھائی کو چلا جائے لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں ایسے تخصیم ہی نہیں وہ تھا لے کر کے بیٹھ کیا سمجھتے ہیں خدمت ہم نے کیا اس لیے یہ پورا کے پورا مال ہمارا جس نے خدمت کیا میوہ بھی وہی کھائے گا یہ ایک تصور بنا ہوا ہے ایسے ہی باں باپ کے تعلق سے بھی کیا سمجھتے ہیں ترکے کا تعلق کس سے ہے خدمت سے ہے جس بچے نے خدمت کیا ترکہ اس کو ملنا چاہیے جس بچے نے خدمت نہیں کیا اس کو ترکے کا حق نہیں پہنچتا ہے میراس میں حصہ نہیں ملتا ہے یا دور دور جو رہا اس کو حصہ نہیں ملے گا ایسا بھی کچھ نہیں ہے یاد رکھئے ترکے کا تعلق خدمت سے نہیں ہے ترکہ ایک الگ چیز ماں باپ کی خدمت کرنا الگ معاملہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے ہر ایک کو ذمہ داری اپنے طور پر عدا کرنا چاہیے جس انداز سے بھی وہ خدمت کر سکتا ہے خدمت کرنی چاہیے لیکن اگر فرض کر لیجئے کسی نے خدمت نہیں کیا ہے وہیں رہ کر کے نہیں کیا یا یہ کی دور رہنے کی وجہ سے خدمت کرنے کا موقع نہیں ملا تب بھی جب باپ کی جائدہ تخصیم ہوگی اس کا طریقہ تخصیم ہوگا تو اس بچے کا بھی اتنا ہی حق نکلے گا اس میں جتنا قریب رہ کر کے خدمت کرنے والے کا حق بنتا ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا اس سے کوئی تفریق نہیں کیا اس نے خدمت زیادہ کیا کوئی فرق نہیں کیا جائے گا یہ الگ بات ہے کہ سوچتے یہی ہیں کہ ہم نے خدمت کیا ہے اس لیے یہ ہمارا ہے دور دور رہے یہ ان کو اس میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا نہیں اس کا تعلق کس سے نہیں ہے خدمت سے نہیں ہے یہ ایک بات ذہن میں رکھی ایک تیسری بات اسی سے جوڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے طریقہ تقسیم کرنے سے پہلے کسی بھی وارث سے جس کو طریقہ ملنا چاہیے طریقے میں اس کا حق بنتا ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کو چاہیے یا نہیں چاہیے تم کو طریقہ چاہیے یا نہیں چاہیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے طریقہ جب تقسیم کرنا ہے تو کرنا کیا ہے جو بھی رشتہ دار ہیں جن کو حصہ ملتا ہے اس میں حصہ ان کا بنتا ہے سب کو سامنے رکھ کر کے اس کا حصہ الگ الگ کرنا ہے سب کا حصہ نکال دینا ہے جا کر کے یہ نہیں پوچھیں گے تم کو چاہیے نہیں چاہیے تم کو چاہیے نہیں چاہیے تم کو چاہیے نہیں چاہیے اسی طرح سے کوئی خود سے یہ بھی نہ کہے کہ مجھے نہیں چاہیے بلکہ جتنا طریقہ ہے وہ طریقہ جو لوگ اس کے مستحق ہیں ان کے درمیان تقسیم جسے شیئر کہتے ہیں آج کل وہ شیئر جس کے جتنے بنتے ہیں اس میں وہ شیئر سب کے نکال دینے چاہیے تقسیم کرنے کا عمل اس کے بعد آتا ہے پہلے شیئر سب کے متعین ہوگے ان کا شیئر اتنا ان کا شیئر اتنا ان کا شیئر اتنا اس کے بعد جا کر کے تقسیم کرنے کا معاملہ ہوتا ہے ہاں اب اگر کسی شخص کو نہیں لینا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی نے اس کو بہت نوازہ ہے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں اللہ تعالی نے اسے بہت نوازہ ہے اس کو ضرورت نہیں ہے اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا فلان بھائی غریب ہے کمزور ہے میری فلان بہن کمزور ہے میرے پاس تو بہت ہے اللہ تعالی نے مجھے بہت نوازہ ہے چلو میرا جو حصہ ہے میں کس کو دے دے رہا ہوں فلان کو دے دے رہا ہوں یا میں اپنا حصہ اپنے بھائیوں کو دے دے رہا ہوں یا بہن کہہ رہی ہے کہ میں اپنا حصہ اپنے بھائیوں کو دے دے رہا ہوں مجھے نہیں چاہیے تقسیم کرنے سے پہلے یہ سب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ پوچھنے میں ہوتا یہ ہے کہ شرما کر کے آدمی کہہ دیتا ہے اگر کچھ کہیں گے کہ نہیں چاہیے تو اچھا نہیں لگے گا شرما کر کے کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے بھئی آپ لوگ تقسیم کر لو مجھے نہیں چاہیے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں سوال ہی نہیں کیا جائے گا پہلے کیا کرنا ہے سب کا جو جتنا شیئر بنتا ہے ہر ایک کو اس کا شیئر نکال کر کے متعین کر کے رکھ دیا جائے آپ کا اتنا ہے آپ کا اتنا ہے آپ کا اتنا ہے اب اس کے بعد اگر وہ چاہے تو اپنے شیئر کو کسی کو دے سکتا ہے اس کا مال ہے وہ جس کو چاہے دے اس کا وہ حق بنتا ہے اس نے اپنا مال لے لیا ہے بہن ہے مال لے لیا لینے کے بعد اس نے بھائیوں کو دے دیا کبھی تو کیا ہے بہن بھائیوں سے زیادہ مجبور ہے لیکن اس بہن کا بھی مال لے کر کے یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں دینا نہیں چاہتے طرقے میں اس کا مال بن رہا ہے اس کا حصہ بن رہا ہے لیکن دینا نہیں چاہتے ٹال مٹول کر کے پفزہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دینا زیادہ مجبور ہے لیکن دینا نہیں چاہتے غلط ہے یہ کبھی بھی جو پوچھی جاتی ہے بات یہ غلط ہے بھائی لوگ جا کر کے بہنوں سے پوچھیں تم لوگوں کو بھی چاہیے اب وہ بیچاری کیا کہتی ہے بھائی کی شکل دیکھ کر کے نہیں ٹھیک ہے آپ ہی لوگ تقسیم کر پوچھنے کیوں جاتے ہو آپ کا حق نہیں ہے وہ آپ کا حق صرف اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالی نے آپ کے حصے میں دیا ہے اور جتنا اس کے حصے میں دیا اتنا اس کا حق ہے آپ کو صرف اتنا ہی حق ہے اپنا حق لے لو اس کے بعد اس کا حق اس کے حوالے کر دو اس کے حوالے کر دینے کے بعد اگر وہ چاہے تو اپنے اس حق میں سے جو مجبور ہے پریشان ہے غریب ہے اس کو دے دے یہ اس کی طرف سے اس کو ہدیہ ہو جائے گا اس کی طرف سے اس کو ہبا ہو جائے گا اس کی طرف سے اس کو گفت مانا جائے گا جو اس کے لئے جائز ہے اب کوئی شریعت کے اندر کوئی پابندی نہیں کوئی مسئلہ نہیں اس کے تعلق سے یہ ایک بات جو ہے ذہن میں رکھئے گا یہ بھی ذہن میں رکھئے اسی سے جوڑی ہوئی ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی کام کے لیے بھیجا تھا ایک ایسا کام تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے بعد کچھ مہنتانہ مزدوری یعنی اس کی کہہ لیجئے آج کے دمانے کے لحاظ سے اس کی سیلری جو بنتی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دینا چاہا دوسروں کو بھی دیتے تھے وہ کام ہے کام کا معاوضہ ہے اس کا بدلہ ہے وہ آپ دے دیا کرتے تھے جب ان کو دینا چاہا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ سے زیادہ محتاج ہیں ان کو دے دیجئے مجھے ضرورت نہیں ہے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے تو کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر پہلے لے لو اپنے ہاتھ میں تم کو جو مال دیا جا رہا ہے پہلے اس کو لے لو لینے کے بعد اگر تم کو ضرورت نہیں ہے تو غریب مسکن کو صدقہ کر دو وہ بعد کی بات ہے لیکن پہلے لے لو یہی بات میں سارے لوگوں سے کہتا ہوں جو بھی اس جو ہے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں جو بھی سنیں سب سے یہ بات کہتا ہوں کہ جب طریقہ تخصیم ہو تو ہر ایک کو اس کا حق دے دو اب حق لینے کے بعد اس کو ضرورت نہیں ہے مان لیتے ہیں اس کو ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی نے اس کو بہت نوازا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے اب اگر وہ چاہے تو اپنا یہ مال کسی کو دے دے اپنے رشتداروں میں سے ہی کوئی غریب ہے مسکین ہے اس کو دے دے تو اللہ تعالی کے یہاں بڑا عجر و سواب ہے یاد رکھی یہ مال اس کی محبت ہوتی ہے اگر مال ہاتھ میں نہیں آیا ہے دوسرے کے پاس ہی ہے ہاتھ میں نہیں آیا کہہ دیا ٹھیک ہے یہ مال تم ہی رکھ لو وہ آسان ہوتا ہے کہنا لیکن ہاتھ میں مال آنے کے بعد اس کو دینا کیونکہ جب ہاتھ میں مال آیا جیب میں مال آیا تو ہاتھ میں جیب میں مال آنے کے ساتھ ساتھ دل میں اس کی محبت بھی آ جاتی ہے ہاتھ میں آنے کے بعد اسے دینا یہ اصل میں اس مال کی محبت کو قربان کرنا ہوتا ہے قربان کرنا ہوتا ہے اس میں عجر و سواب زیادہ ملتا ہے اس لیے کبھی بھی طریقہ تقسیم سے پہلے اس طرح کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں بعض لوگ بڑے اس میں اپنی شان دکھانے کے لیے ہاں مجھے نہیں چاہیے مجھے بہت ہے پھر لوگوں میں یہ کہتے پھریں باپ کی جائداد میں میں نے حصہ میں نے سب بھائیوں کو دے دیا شان نہیں ہے یہ شان دکھانے کا معاملہ نہیں ہے یہ نہیں جو حق بنتا ہے لے لو پہلے حق بنتا ہے لے لو لینے کے بعد اللہ کے راستے میں جس کو چاہے دے دو اپنے کسی رشتہ دار کو دے دیا تو یہ اور اچھی بات ہے کیونکہ رشتہ داروں کو دینے کی وجہ سے اس میں دگنا عجرہ ملتا ہے آدمی کو کہ رشتہ داری کا بھی خیال ہوتا ہے اور ساتھ میں اللہ کے راستے میں دینے کا بھی اس کو سوا ملتا ہے تو یہ ایک اہم پوائنٹ تھا جو میں نے سوچا کہ لوگوں کے سامنے اسے بھی واضح کیا جائے لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کبھی بھی یہ شکل نہیں آنا چاہیے ترکے کی تقسیم کے وقت جو آج کل پائی جاتی ہے اس کے بعد اس سے جڑا ہوا ایک اور مسئلہ ہے کبھی گھر بہت چھوٹا ہوتا ہے گھر چھوٹا باپ کا انتقال ہوا تو باپ کا جو چھوڑا ہوا گھر ہے وہ بہت چھوٹا ہے اور اس کے بچے کئی ایک ہیں بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں اب سب لوگ اس چھوٹے سے گھر میں کیسے رہیں اور چھوٹے سے گھر کو سب میں تقسیم کیسے کریں گے تو ہوتا یہ ہے کہ جو چھوٹا بیٹا ہے سب سے آخر میں ماں باپ کے ساتھ رہا وہی اس گھر پہ قابض رہتا ہے دوسرے لوگ تو اس سے نکل چکے ہوتے ہیں وہی اس پر قابض رہتا ہے اس لحاظ سے وہی اس میں رہتا جاتا ہے باپ کے انتقال کے بعد بھی وہی اس کے اندر رہتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ پورا کے پورا اسی کا ہے گویا کی چھوٹے ہونے کی وجہ سے اب حق اسی کا ہے ایسا کچھ نہیں ہے شریعت گھر چاہے جتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو حق سب کا ہے چاہے گھر چھوٹا ہی کیوں نہ ہو حق سب کا ہے ہاں اب سب اس کے اندر نہیں رہ سکتے ایسا کچھ نہیں ہے ترکے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ تکڑا تکڑا کر کے سب کو دیا جائے چاہے رہنے کے لائق ہو چاہے نہ ہو نہیں مطلب کیا ہوتا ہے کوئی ایک لے رہا ہے تو بقیہ لوگوں کو ان کے حصے کی جو رقم بنتی ہے وہ رقم ادا کرنی ہے ہر ایک کا شیئر نکلے گا اس کے اندر اور پورے مکان کی قیمت جو بنتی ہے اس کے لحاظ سے ان کے شیئر کی جو قیمت بنتی ہے یہ قیمت ان کو ادا کرے گا چاہے چھوٹے سے چھوٹا مکان ہو ہر ایک کی قیمت لگا کر کے آسانی سے تخصیم کیا جا سکتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اسی میں سے کارٹ کارٹ کر کے سب کو دیا جائے کوئی ایک رکھ لے بقیہ کو قیمت ادا کر دے اس میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ پورے مکان کی قیمت دوسرے رشتہ داروں کو دوسرے جو اس کے مستحقین ہیں اس کو ادا کر سکے تو پورا مکان بیچ دیا جائے گا اور ہر ایک کے حصے کی رقم اس کو دے دی جائے گی تخصیم یہ ہے یہاں بھی کبھی کبھی ایموشنل مسئلہ جذبات ایموشنل کسی کی ایموشن کو خامخا میں جو ہے بیچ میں لا کر کے پریشان کیا جاتا ہے ماں کہتی ہے مرنے والے کی بیوی بچوں کی ماں بیوی ہونے کے لئے سے اس کا بھی اس میں حق بنتا ہے اس کا ابھی حق دیا جائے گا کیا نہیں میری زندگی میں میرے شعور کی یہی ایک نشانی ہے میں نہیں چاہتی کہ میری زندگی میں یہ بیچا جائے گا حق نہیں ہے اس کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے یہ کہنے کا یہ سب کیا ہے ناجائز طریقے ہیں غیر جو ہے شرعی چیزیں ہیں اس گھر سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اس گھر میں رہنے کی وجہ سے ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس کے مرنے والے شوہر کو کوئی آرام مل جائے گا آخرت کی زندگی میں کوئی اس سے فائدہ نہیں ہے لیکن اگر صحیح سے طریقہ تقسیم نہیں ہوا تو یاد رکھئے مرنے والے کو بھی سکون نہیں رہے گا یہ چیز زیادہ اہم ہے یہ سوچنے کا پہلو ہوتا ہے یہ خامقہ باب کی جائداد ہم بیچنے نہیں دیں گے باب کا مال ہے چھوڑا ہوا ہم بیچنے اس کا اپنا حصہ ہے وہ بیچنا چاہے اس کو بیچنے کا حق ہے آپ اس کو بیچ میں رکنے کا آپ کو کوئی حق نہیں بنتا ہے جس کی جو مرضی ہوگی جس کے لحاظ سے وہ چاہتا ہے باب کی جائداد کو بیچنا چاہتا ہے اس کو حق ہے بیچ دیں اس کا حصہ ہے وہ بیچ دیں اپنا حصہ سب لوگ بیچا چاہتے ہیں سب لوگ بیچ دیں یہ اسلام میں کچھ نہیں ہے کہ درو دیوار سے کسی کو محبت ہو جائے یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے چاہے بیوی ہی کیوں نہ ہو یہ کبھی کہنے لگے کہ نہیں ان درو دیوار میں میرے شہر کی یادیں بسی ہوئی ہیں میں ان سے الگ نہیں ہو سکتی یہ سب غیر اسلامی چیزیں غیر اسلامی باتیں ان سے دور رہنا چاہیے اگر واقعی معنی میں تقسیم نہیں کر سکتے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے پورا مال بیچ کر کے سب کو ان کے حصے کا پیسہ دیا جائے اب وہ اپنے حصے سے زمین خرید کر کے اپنا الگ الگ مکان بنا لیں اور اس کے لحاظ سے وہ سہولت کے ساتھ رہ بھی سکتے ہیں ہر ایک کے لئے آسانی بھی ہو سکتی ہے یہ بھی شریعت کا ایک مسئلہ ہے چونکہ سماج میں سوسائیٹی میں یہ چیز پائی جاتی ہے اس لئے میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں بھی تنبیہ کر دوں بیان کر دوں کہ کبھی بھی جائداد کو تخسیم کرنے میں یہ چیز نہیں آڑے آنے چاہیے کہ یہ میرے شوہر کی جائداد ہے یا میرے باپ کی جائداد ہے ہم اس کو بیچنے نہیں دیں گے اب اس جو ہے اپیسوٹ کو یہی پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلے اپیسوٹ کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق دے آمین وآخی اللہ وآخی اللہ وآخی اللہ